جی بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم بچے آج ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے دھائی سو روپے کے اندر جامور کو ہیٹ میں کیسے لے کے آنا کتنے روپے کے اندر دو سو پچاس روپے کے اندر ہم جامور کو ہیٹ میں لانے کی کوشش کریں گے اور آپ کو بتائیں گے یہ دھائی سو روپے جو آپ جامور کو ہیٹ میں لانے کے لیے استعمال کرنے والے ہیں یہ آپ کب استعمال کر سکتے ہیں ہمارے ہاں فیلڈ میں ڈاؤٹس اپ جب بھی ہم گائے کو ہیٹ میں لانے کی بات کرتے ہیں تو ایک ہی پی کے کا لوگ نام جانسے ہیں فیلڈ کے اندر چونکہ زیادہ تر لوگ ڈاکٹر نہیں ہیں فیلڈ میں زیادہ تر جو لوگ پریکٹس کرتے ہیں وہ ڈاکٹر نہیں ہیں وہ ڈپلومہ ہولڈر ہیں کسی کا چھ مہینے کا ڈپلومہ ہے کسی کا دو سال کا ڈپلومہ ہے ہمارے جو ویٹنری ڈاکٹرز ہیں وہ زیادہ تر پریکٹس نہیں کرتے ہیں اس وجہ سے فیلڈ میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو غلط ہو رہی ہیں یعنی مثال کے طور پر جب بھی کوئی جانور ہیٹ میں نہیں آتا تو لوگ کہتے ہیں کہ جی ڈلما زین کا ٹیکہ لازیو کیا کرنے ہیں ڈلما زین کا ٹیکہ جو ہے یا سائیکلومیٹ کا ٹیکہ جو ہے یہ لگا دیں اب ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھار تو اس ٹیکے کے لگنے سے جانور ہیٹ میں آ جاتا ہے اور کبھی نہیں آتا اس ٹیکے کا استعمال دو طریقے سے کیا جاتا ہے ایک تو ڈلما زین ہے دوسرا ہے سائیکلومیٹ سائیکلومیٹ جو بیٹے یہ ہمارے یہاں پر لوکلی پیدا ہوتا ہے یہ ایمپورٹڈ نہیں ہے سائیکلومیٹ کی جو قیمت ہے ایک سو تیس روپے کے تریب ہے ایک انجیکشن دی ایک سو تیس سے ایک سو پینتیس روپے ڈلما زین جو ہے یہ ایمپورٹڈ ہے اور کافی مہنگا ہے ہمارے فارمز پہ زیادہ تر جو پور کپکہ ہے جو زیادہ خرچہ نہیں کر سکتے وہ زیادہ تر سائیکلومیٹ کا استعمال کرتے ہیں ڈلما زین کا استعمال زیادہ تر کارپوریٹ ڈیریز کے اندر ہوتا ہے جہاں پہ پیسہ شاید بڑی پرابلم نہیں ہے اب اس طریقے کا اس ٹیکے کا استعمال کا طریقہ کیا ہے آپ نے مثال کے طور پہ آج جب میں یہ لیکسر آپ کو ڈریور کر رہا ہوں آج ہماری ڈیٹ ہے جناب چودہ سیپٹیمبر آپ نے چودہ سیپٹیمبر کو یہ ٹیکہ جامور کو لگا دینا ہے چودہ سیپٹیمبر کو یہ ٹیکہ جامور کو لگا دینا ہے یہ لادیا جیتا ہے سائیکلومیٹ اس کی دودھ ہے اسے دو ایمل لیکن میں اسے ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ چار ایمل ہی لگا دیں تو زیادہ بہتر ہے میں اپنی فیلڈ پریکٹس میں یہ دو ایمل کی بجائے کتنا استعمال کرتا ہوں چار ایمل استعمال کرتا ہوں ایک سو پینٹیس روپے کتنے کا ہو گیا دو ٹیکے کمو بیش ڈھائی سو روپے کی ہو گئے اب اس ٹیکے لگنے کے دو سے پانچ دن کے بعد کتنے دن بعد جی دو سے پانچ دن بلہ آپ یہ کہہ سکتے ہوں سولہ تاریخ کو ستنہ تاریخ کو اٹھانہ تاریخ کو کبگو بیش یہاں کہیں پہ جانور کو ہیٹ میں آنا چاہیے ٹیک ہے کبھی کبار آ جاتے ہیں کبھی کبار نہیں آتے کبھی کبار آ جاتے ہیں کبھی کبار ہے نہیں اگر تو یہاں پہ ہیٹ میں آ جائے تو آپ دوکٹر کو بلائیں اور اس کو ٹیکہ رکھوا دیں جب ٹیکہ رکھوا دیں تو ٹیکہ رکھوانے کے ساتھ ہی جیہ ناریت یا تنسپتال کا انجیکشن لگا دیں تاکہ اینمل پراکپر ٹائم پہ آبولیٹ کر دیں سمجھ گئے لیکن اگر اس ٹیکے لگانے سے یہاں پر جنور ہیٹ میں نہیں آتا تو آپ نے اس ٹیکے لگانے کے گیارہ دن بعد پچیس سپٹمبر ایسے ہی ہے نا دوبارہ یہی ٹیکہ سائیکلومیٹ کا آپ جنور کو لگا دیں گے اور پھر دو سے پانچ دن دوبارہ انتظار کریں گے ملت ستائیس تاریخ اٹھائیس تاریخ اور انتیس تاریخ یہاں پہ کہیں پہ جنور کو ہیٹ میں آنا چاہیے میری بات سمجھ گئے یہ اگر سنگل ٹیکہ لگے اس کو کہتے ہیں سنگل شارٹ پی جی کیا کہتے ہیں اگر سنگل شارٹ پہ ٹیکے میں جنور ہیٹ میں نہ آئے تو یہ دوسرا ٹیکہ لگایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ڈبل شارٹ پی جی کیا کہتے ہیں لیکن کبھی کبھار میرے پیارے بھائیوں ان دونوں ٹیکوں کے لگانے سے جنور ہیٹ میں نہیں آتا یہ کیا مسئلہ ہو گیا بھئی لوگ مجھے آج بھی ایک بندے کا میسیج آئے دارسا یہ پروسٹینال ٹیکہ میں نے لگایا اور مجھے ڈاوٹر نے کہا تھا کہ اس کو جنور ہیٹ میں آجائے گا لیکن آٹھ نو دن ہو گئے ہیں جنور ہیٹ میں نہیں آیا کچھ لوگوں سے آپ بات کریں گے وہ کہیں گے جی ہیٹ میں آگے کچھ کہتے ہیں ہمارے ہیٹ میں نہیں آئے تو یہ کیا مسئلہ کیا ہے اس کی بات کو سمجھیں اس بات کو انڈسٹین اپ تب کریں گے جب آپ جنور کے اندر بازو ڈال کے آوری کو چیک کریں گے کس کو چیک کریں گے آوری کو چیک کر کے آپ نے یہ آوری ہے جی آوری کے اوپر ایک سٹشتر بنتا ہے جس کو سی ال کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جی سی ال کہتے ہیں کارپس لیو ٹیم کہتے ہیں اگر آوری کے اوپر یہ سی ال موجود ہے تو یہ ٹیکہ کام کرے گا اگر نہیں ہے تو ٹیکہ کام نشتہ پھر بے شک یہاں پہ بھی لگا لو 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 پوری بالٹی برگے لگا دو جانور ہیٹ میں نہیں آئے گا اسی لیے میں اپنے پیارے فارمر سے یہ کہتا ہوں کہ جو مجھے پوچھتے ہیں کہ بھائیہ ہمارا جانور ہیٹ میں نہیں آرہا کیا ہم اس کو یہ سائٹلومیٹ کا ٹیکہ لگا دیں کیا ڈیلمازین کا ٹیکہ لگا دیں تو جواب ہے کہ آپ اس کا فیصلہ تب کرو گے جب میں اس چانور کو بازوڈ آئی کے اس کی اوبری کو چیک کر لوں گا اگر اس کی اوبری کے اوپر ایک اچھا خاصا سی ال موجود ہے تو لگائیں کام ہو جائے گا اگر یہاں پہ سی ال موجود نہیں ہے تو آپ پوری کی پوری بالٹی برگے اس کو انجیکشنز کی لگا دیں ہیٹ میں نہیں آئے گا یہ بات جانور ہیٹ میں کتنے دن کے بعد آتا ہے ایک ہیٹ سے دوسری ہیٹ کا فاصلہ کتنا ہے ایک کس دن جانور عبومی طور پہ ایک کس دن بعد ہیٹ میں آتے ہیں اگر مثال کے طور پہ ایک جانور یکم سپٹمبر سپٹمبر کو ہیٹ میں آیا یکم سپٹمبر کو تو دوبارہ ہیٹ میں کب آئے گا 20 سپٹمبر کو ایسے ہی ہے نا تو یکم سپٹمبر سے لے کے چھ سپٹمبر تک ایک ونٹر یہ بنالیں چھ سے لے کے اللہ بلا کرے آپ کا اس میں آپ جمع کرتے ہیں چھ اور بارہ اٹھارہ دس تقریباً ہے یہ ڈائی ایسے کا فیض بن جگا سترہ سے اٹھارہ طریق تک ٹھیک ہے سترہ کرنے آپ ایک ونٹر یہ بن گئی ایک سپٹمبر سے چھ سپٹمبر دوسری ونٹر یہ بن گئی چھ سپٹمبر سے ستارہ سپٹمبر یہاں پہ جب بھی کبھی ٹیکہ لگے گا نا پہلے پانچ دنوں میں جانور ہیٹ میں آیا اور اس کے بعد پانچ دنوں میں یہ ٹیکہ لگاؤ گے تو اپنا اثر ہے نہیں کرے اور اگر یہاں سے چھ سے سترہ دن کے بیچ میں ٹیکہ لگاؤ گے تو جانور اپنا اثر ہے کرے گا اسے زیادہ تر زیادہ بہتر ونٹو ہے چھ سے سولہ تو جانور اپنا اثر کرے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ سی آئی کے اوپر ریسیپٹر نہیں ہوتے اس ٹیکے کے لیے پی جی کے لیے یہاں پہ ہوتے ہیں جو تو گیرہ دن بعد ٹیکہ لگانے کا مقصد کیا ہے کہ اگر مثال کے طورتے جانور کو ٹیکہ لگایا گیا وہ یہاں موجود تھا تو گیرہ دن کے بعد جب ٹیکہ لگایا جائے گا وہ یہاں پر بیچ میں آ جائے گا تو یاد رکھیں کہ یہ جو پروٹوکول ہے صرف سائیکلک اینیمل کے لیے ہے جس کی اووری کے اوپر ایک اچھا خاصا تعداد میں ایک اچھی تعداد میں سی ال موجود ہے اگر سی ال موجود نہیں ہوگا تو جانور ہیٹ میں نہیں آئے گا بے شک آپ جو مرضی کرتے جائیں پھر ان جانوروں کے لیے آپ کے پروٹوکول مختلف ہوں گے ان جانوروں کو ہیٹ میں لانے کا طریقہ مختلف ہوگا اور یاد رکھئے گا کہ جب بھی ہم پروٹوکول لگاتے ہیں جانور کو ہیٹ میں لے کر آتے ہیں اس کے لیے بہلے جو پروڈکٹیو چیک اپ ضروری ہے ہم چیک اپ میں کیا کرتے ہیں کہ جانور کا یوٹرس جو اس کی بچے دانی ہے that must be active ایک ہے بلکل فلیسٹ پڑی ہوئی ہے سو ہی ہوئی ہے اس کو پہلے ایکٹیو کرنے کے ضرورت ہے نمبر دو اووریس کا سائز پورا ہونا چاہیے اگر یہ دو تیرہ میٹر پورے ہیں جانور صحت مند ہے تو آپ اس جانور کو پروٹوکول لگا کے ہیٹ میں لا سکتے ہو لیکن اگر جانور کمزور ہے یا یوٹرس فلیسٹ ہے یا اووریس کا سائز چھوٹا ہے تو اس کو دنیا کا کوئی بھی پروٹوکول لگا دو یہ رسپانڈ نہیں کرے گا اگر آپ زیادہ کوئی انجیکشن لگا ہوگے تھوڑے چند دانے رسپانڈ کریں گے زیادہ جامور ہیٹ میں نہیں آئیں گے کل ہم نے فارم پر چپن بینسیں یہ میں آپ سے پتا رہا ہوں ففٹی فور بافلوز جن کو ہم نے اگست کی سولہ یا سترہ تاریخ کو ہم نے پروٹوکول لگایا کتنوں کو جی سولہ اور ابھی ہم نے کل ان کی فائنل انسیبینیشن کی ہے تیرہ آف سپٹمبر کو تو چون میں سے پچاس کور ہو گئی ہیں چون میں سے پچاس کور ہو گئی ہیں تو نوے پرسنٹ سے زیادہ بینسیں جو ہیں ہماری ہیٹ میں آگئی ہیں کور ہو گئی ہیں ہیٹ ویٹیں ان کو کون سا پروٹوکول لگایا گیا کیسے ہیٹ میں لائے گیا یہ میں آپ سے آگے ڈسکس کروں گا اس پروٹوکول کے حوالے سے گئی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ڈرہ ہیٹ میں نہیں ارہ زائیگرومیٹڈ لگا دو، ترمازین لگا دو، فلانہ لگا دو، تو آپ سمجھ آئی کہ کب ہیٹ میں آئے گا یہ تب ہیٹ میں آئے گا اگر اوبری کے اوپر سی ال موجود ہے اگر اوبری پر سی ال موجود نہیں ہے تو یہ ہیٹ میں نہیں آئے گا اور یہ سی ایل چیک کون کرے گا اوری کے اوپر یہ ڈاکٹر چیک کرے گا اور ظاہری بات ہے کہ ڈاکٹر کا تجربے کار ہونا ضروری ہے اگر ڈاکٹر تجربے کار ہے اوری پہ سی ایل کو ایڈنٹیفائی کر سکتا ہے سی ایل کو چیک کر سکتا ہے تو ایک ہیٹ ٹی کے کی مار ہے جنگور کو ہیٹ میں لے کر آنا آپ کو دو کی ضرورت بھی نہیں رہتی آپ فنکشنل سی ایل کو ہاتھ سے چیک کر اس کو کہتے ہیں سنگل شارڈ یا ڈبل شارڈ پیجی یہ اگر تو آپ تھوڑا سی اس میں آپ کی آپ کا تجربہ آپ کا مانتا ہے کہ جنگور کو آپ نے ڈاکٹر کرنا ہے بسی ایل اگر آپ سی ایل کو ایڈنٹیفائی ہاتھ سے کرنا جانتے ہو یا اگر الٹر ساؤنڈ سے بھی کرنا جانتے ہو تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں پھر سمپل آپ نے یہ ٹیکہ لگانا ہے اور آپ کا جنگور ہیٹ میں آ جائے گا مسئلہ وہاں پر بنتا ہے جہاں پہ ہم یوٹرس کو بچے دانی کو آوری کو چیک کیے بغیر آنکھیں بند کر کے یہ ٹیکہ لگاتے ہیں تو ہوا میں تیر مارنے والی بات کبھی تو نشانہ لگ جاتا ہے اور کبھی نہیں لگتا اس میں کبھی جانور ہیٹ میں آ گیا کبھی نہیں آیا تو یہ تکے والی بات ہے تو تکے سے بچنے کے لیے آپ نے پہلے جانور کو چیک کر لینا ہے چیک کرو گے تو پھر ہی بات آپ کی سمجھ میں آئے گی اس پروٹوکول کا بھی ریزلٹ بڑھانے کا طریقہ اس پروٹوکول سے بھی اگر آپ زیادہ ریزلٹ لینا چاہتے ہو تو اس کا ایک طریقہ اور ہے وہ بھی آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ تجربے کار ہے کیا ہے جی تجربے کار ہے آپ نے آوری کو چیک کیا اس کے اوپر سی ایل موجود ہے آپ تجربے کار ہے تو اس کو اب آپ کیسے ہیٹ میں لے کر آو گے آج ہے ہمارے پاس سپٹیمبر کی چودہ تریق چودہ سپٹیمبر کو آج اینیمل کو سائیکلومیٹ کا ٹیکہ لگائیں گے پندرہ سپٹیمبر کو آپ دوبارہ پھر لگا دیں گے پندرہ سپٹیمبر کو چوبیس گھنٹے کے بعد دوبارہ پھر لگا دیں گے اس کے بعد سولہ کی تاریخ آپ میس کر دیں گے اور ستنہ تاریخ کو میں آپ کو ٹائم بھی بتا دوں چودہ تاریخ کو شام کو چھ بجے پندرہ تاریخ کو شام کو چھ بجے سولہ تاریخ آپ نے میس کر دیں سترہ تاریخ کو صوبہ کو چھ بجے آپ لگائیں گے کیا لگائیں گے پھر سن لے چودہ تاریخ شام چھ بجے سائیکلومیٹ پندرہ تاریخ شام چھ بجے سائیکلومیٹ سولہ تاریخ میس کر دیں گے سترہ تاریخ کو صوبہ چھ بجے کنسپٹال لگا کے آپ اسی دن سترہ تاریخ کو ہی جنور کو ٹیکہ راہ دیں گے تو اس سے جو آپ کی کنسپشن ہے وہ بہتر آئے گی زیادہ جانور جو ہے وہ ٹھہر جائیں گے آپ کی کنسپشن جو ہے وہ بہتر آئے گی یہ بات سمجھ لگی آپ کو لیکن اس میں کب ہوگا جب آپ تجربہ رکھتے ہیں اس چیز کو چیک کرنے کے اندر ٹھیک ہے جی یہ بات سمجھ لگی سمجھا گئی لے جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ